بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد عبدالجوید ہے اور میں آج سے آپ کو جن اے کی اوپر ٹیٹوئیر سیریز شروع کروانے جا رہا ہوں جس کے اندر ہم پائیتھن کی بیسک سے لے کر جن اے کی موسٹلی اپلیکیشنز کے اوپر کام کرنا سیکھیں گے تو اس کا انٹرڈکشن پہلے جو ہے نا وہ ایمپورٹنٹ ہے جو کہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا پاتھ پہ کیا ہے ہم جنیاں کو کیسے سٹیڈی کرنے والے ہیں پہلے ہمیں یہ ڈرائیب کرنا پڑے گا کہ کیسے یہ جنریٹی بھی آئی جو ہے یہ ڈرائیب ہوئی ہے آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیونکہ یہ اس کا دور ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے آج کل کا ایک بہت زیادہ مارکٹ میں ان ہوا ہوا اپلیکیشن ہے بہت سی ہم اپلیکیشن اپنی روز مرا زندگی میں اس کی گھوتے دیکھ رہے ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ چیٹ جی پی ٹی کی یوزیج کو ہم نے نورملی ایکسپیرینس کیا ہے اور اسی طرح ایمج جنریٹی کی طرف جس میں اندر ہم میٹ جنری کی بات کریں تو میٹ جنریٹی کے اندر ہم پرومٹ دیتے ہیں ایک ٹیکس دیتے ہیں ا پھر آپ کے پاس سین جو ہے ایمج کا جنریٹ ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح وائس جنریشن کے اوپر اور ریسنٹی یہاں پر آپ کے پاس ویسپر ایسا ہے موڈل آیا ہے جس کے طرح آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی آواز کی ڈیٹا کو اپنی ایمجز ویڈیوز کی ڈیٹا کو اس کے اوپر ٹرانسکرپٹ کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں یا اس سے یوسفل کانٹنٹ نکالنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو کیسے یہ جنریٹی بے آئے اس حد تک کیپیبل ہوا ہے کہ یہ جنریٹی ڈیٹا کرنے کی کیپیبلٹی اپنے اندر سٹور کیا ہے اس کا اس کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی روٹ کار پر جانا ہوگا جس کا جس میں سب سے پہلے آتا ہے آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو بسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو آپ نارمل زبان میں ایک ایسی مشین کہتے ہیں جو کہ ایک انٹیلیجنٹ تھنکنگ کر سکتی ہے اپنی ڈیسیئن خود لے سکتی ہے اور نارملی مسئلوں کو جو کہ انسان کرنے کے کام ہے ان کو وہ خود سے کر سکتی ہے تو اس کی سیمپل الفاظ میں اگر ہم ڈیفیشن دیکھیں تو ڈیفیشن ایسے ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس is something that is built to mimic like human being کہ انسان کی ہر اس کام کو کرنے کے لیے نقل اتارنے کے لیے تیار کرنا کہ جو انسان نارمل زندگی میں پرفارم کر سا ہے جیسا کہ کہیں پہ جانا کہانا پکانا یا کوئی پروڈکٹ بیلڈ کرنا یا اسمبل کرنا یا اسمبل کرنا یا اسمبل کرنا کہ اس کے بعد destruction کرنا یا کوئی بھی کام جو کہ انسان نارمل لائف میں میکینیکلی یا مینویلی جو اب کرتا ہے پرفارم کرتا ہے اس کو مشین کے طرح پرفارم کروانا اس کے بعد آتی ہے اس کی سب ڈومین کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ انٹیلیجنٹ مشین کیسے اتنی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں کہ وہ ہیومن لائک ورک کو doable فارم میں پرفارم کر سکے تو اس کے لیے ہمیں اس کی سب ڈومین کی طرح جانا پڑھیں گا جسے کہا جاتا ہے کہ مشین لرننگ تو مشین لرننگ مشین لرننگ بیسی کلی اس سب ڈومین آرٹیفیشل انٹیلیجنس جاری بات ہے جو ایک چیز انٹیلیجنٹ ہوتی جاری بات ہے وہ لرنڈ کیا بغیر انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتی تو اس کی لرننگ کیسے ہوئی ہے یہ کیسے اس حد تک capable ہوئی ہے کہ یہ ایک data جو کہ raw form میں تھا اس سے اس نے لرننگ حاصل کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ prediction دینے لگ گئی مثال کے طور پر ایک جیسے چھوٹا پچھا ہوتا ہے اس کو کیسے چیزیں perception کی جاتی ہیں وہ کیسے سمجھتا ہے چیزوں کو وہ کیسے دیکھتا ہے شروع میں وہ بالکل raw ہوتا ہے اس سے بالکل بھی idea نہیں ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہے وہ کس کام کرتی ہے وہ کیسے useful ہے وہ کس طرح perform کر رہی ہے وہ ساری کی ساری باتیں اس کو کیسے سمجھ میں آتی ہے اب ہم نے جب اس کو کسی بچے کو سکھانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے for example ہم نے اسے انگلیش کے alphabets یا اردو کے alphabets alif bay bay بغیرہ سکھانا ہوتا ہے تو ہم اس کو اس کی تصویر دکھاتے ہیں کہ alif ایسا ہوتا ہے alif کہ ہم اس کو بار بار بناوٹ دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے بن کے شو ہو رہا ہے وہ کس طرح دکھنے میں نظر آتا ہے وہ کیا چیز ہے جس کو ہم بے کہہ سکتے ہیں اس کے ہم کافی زیادہ اس کو سیمپلز دکھاتے ہیں بالکل اسی طرح machine کو بھی learn کروانے کے لیے ہم اس کو کافی زیادہ اس کے سیمپلز دکھاتے ہیں جس کی base وہ prediction کرتا ہے اور prediction کر کے بتاتا ہے کہ یہ مجھے close as relevant ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بے ہے مجھے close as relevant ایسے لگ رہا ہے کہ یہ alif ہے ٹھیک ہے پھر اس طرح کر کے وہ چیز کو learn کرتا ہے تو اس کی ہم اگر normal زبان سے اس کی visualization کی طرف آئیں تو یہاں پر ہمارے پاس online کچھ google نے ایسے experiments بنا کے رکھتی ہیں جن کو ہم experiment کر کے اس چیز کو زیادہ اچھے سے explain کر سکتے ہیں تو اس کو explain کرنے کے لیے ہم نے ایک setup کیا ہے جو کہ online available ہے آپ اس کو جا کے خود بھی experiment کر سکتے ہیں اور خود بھی جا کے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک machine جو ہے وہ learn کرتی ہے کیسے data collection ہوتی ہے کیسے وہ اس کے اوپر training حاصل کرتا ہے data کے اوپر اور پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر prediction لیتا ہے تو اس چیز کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے web browser پہ جانا ہے تو میں بھی اپنے web browser پہ جاتا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے ایک web url ہے جس کو آپ نے open کرنا ہے اس کا نام ہے teachable machine یہ google کا basically experiment ہے جو کہ open sourcely available ہے یہاں پر جا کے آپ اس کو اپنی data کو اس کے اوپر train کروائے اور train کروائے اس کی base پہ آپ prediction لے سکتے ہیں اور اس prediction کی base پہ آپ آگے اس model کو کہیں پہ deploy کر سکتے ہیں کسی useful application میں it depends کہ آپ اس کو counting کے اندر استعمال کرتے ہیں recognition کے اندر استعمال کرنے چاہتے ہیں کہ اس جگہ پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا purpose ہے تو اب یہ چیز جو ہے ہم کیسے experiment کرتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے اس کا home interface نظر آ رہا ہے اس home interface میں آپ کے سامنے تین طرح کے experiments انہوں نے demo کے اندر show کروائے ہیں جس میں ایک طرف آپ کے پاس ایک machine show ہو رہی ہے جو کہ classifier کری marshmallow یا نہیں ہے اسی طرح یہاں پر آپ کے پاس ایک dog ہے اور ایک شکل ہے اس کے طرح من classification اور یہ اسی طرح pose estimation ہے جو کہ مختلف poses کو classifier کرتے ہیں اور اسی طرح آواز کا data ہے جو کہ classification کے لیے استعمال ہوتا ہے آواز کو تو ہم جاتے ہیں اس کے اوپر get started پر click کرتے ہیں get started پر click کرنے کے بعد ہمارے پاس تین طرح کے objects ہیں دیکھیں جی جو بھی learning ہوتی ہے وہ تین طرح کے data پر mostly ہوتی ہے ابھی ہمارے پاس اور بھی طرح کے data ہے جیسے کہ ویڈیوز کا data یا پھر ہمارے پاس voice کی recording اور اس کے اندر سے مزید آپ نے کچھ part ایسا identify کرنا ہے جو آپ classifier کروانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ بولتے ہیں کچھ خاص part آپ نے beep کروانے تو اس طرح کی application وہ آگے کی مزید application تھے تو basic level پر جو ہے نا آپ کے پاس تین طرح کے data ہوتے ہیں ایک image کے data جس کے اندر تصویریں وغیرہ آتی ہیں colorful images آتے ہیں اور ان کے اوپر آپ classification وغیرہ perform کرتے ہیں وہ اس کے بعد آپ چیزوں کو object کو detect کروانا چاہتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس audio کا data ہے audio کے data کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا آپ خاص طرح کا لفظ جو ہے وہ identify کروانا چاہتے ہیں audio میں سے اور اس کو replace کرانے چاہتے ہیں کسی beep کے sound سے یا اس کو کسی اس کو high volume کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کے پر جو بھی آپ application کروانا چاہ رہے ہیں وہ آپ اس audio کے درور کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح pose estimation جس میں full body کے اوپر pose points آتے ہیں آپ کے کندوں پر آپ کے عباس اوپر کونیوں پہ اور شکل پہ اور ساری جگہ پہ وہ cover out ہوئی ہوتے ہیں اور اس کی base پہ وہ کہتے ہیں آپ اس کا action identify کرواتے ہیں کہ وہ اس time کھڑا ہے بیٹھا ہوا ہے چل رہا ہے اس کے ہاتھ کھولے ہیں باندھے ہیں آپ کسی بھی طرح کا action perform کروانا سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی image project کی طرف تو یہاں پر آپ کے سامنے دو option ہے standard standard آپ کے سامنے اگر processing image زیادہ ہے مطلب آپ کے پاس ایک اچھی machine ہے جو کہ اچھے process کر سکتی ہے تو اس کو ہم image size دیں گے 224 by 2224 جو کہ ایک بڑے size کی image ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس ایک چھوٹے یعنی کہ embedded systems ہیں چھوٹی chips ہیں pcbs ہیں جن کے اوپر آپ اپنا model کو deploy کرنا چاہتے ہیں perform کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس case میں آپ کے پاس 96 by 96 جو کہ ایک چھوٹے size کی image ہوتی ہے اس کے اوپر classifier ہے تاکہ processing power آپ کی کم خرچ ہو تو کیونکہ ہمارا normal system ہے اس کے اندر ہم بڑے size کی image کو perform کرا سکتے ہیں کوئی embedded device نہیں ہے تو پھر ہم اس کے 224 by 224 کو ڈرن کریں گے اچھا interface انتہائی simple ہے سب سے پہلا phase ہے data collection کا جس کے اندر ہم data کو collect کرتے ہیں اور collect کرنے کے بعد ہم اس کو train کرواتے ہیں اور train کرنے کے بعد ہم اس کی prediction لیتے ہیں تو first phase ہے ہمارے پاس data کو collect کرنے کا تو یہاں پر میرے پاس collect کرنے کے لیے ہمارے پاس اس object کا یا class کا نام identifier کروانا ہوگا جو کہ class one ہے class one کے اندر ہم as a judge کر لیتے ہیں کہ یہ bright hand ہے ٹھیک ہے bright hand کو ہم اب اس کے image sample جہاں سے بھی collect کرنا چاہے ہو ہمارے پاس ہمارا webcam ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو آہ ویڈیو ہے اس کے اوپر سے میں کیا کروں گا اپنے right hand کو up کر دوں گا اوکے اور اپنے samples کو collect کرنا شروع کر دوں گا اوکے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا right hand کو اب میں اس کے مختلف قسم کے samples اس کو دے رہا ہوں یہ میں نے overall one hundred and twenty six samples ابھی دے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح میں ایک دوسرا class کو identify کرتا ہوں جس کو میں کہتا ہوں left hand اور اس left hand کے اندر میں اس کے بھی samples جاری بات ہے ویڈیو سے collect کروں گا اور میں اپنے left hand کو آہ ہوا میں کر کے اس کے سامنے hold کے button پر click کروں گے جس کی base پہ یہ کیا کرے گا samples اس کے collect کر لے گا تو یہ almost میں نے one hundred and two تھوڑے زیادہ samples collect کر دی ہیں it's okay آپ تھوڑے بہت class کے اندر samples کی تعداد میں فرق ڈال سکتے ہیں تو اب میرے پاس دو classes آگئی ہیں اب جاری بات ہے میرے پاس دو classes نے class a اور class b میں نے ان کے درمیان ایک model کو train کرانا ہے جو کہ identify کرے کہ یہ جو action ہے یہ کون سی class سے belong کرتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے ہم train model پہ جائیں گے train model پہ جانے سے پہلے ہمیں اس کے کچھ parameters جس کے بارے میں بتا دوں کہ جس کی base پہ آپ model کو tune کر سکتے ہیں اپنے model کو اچھا اسے performer کروانے کے لیے tune کر سکتے ہیں وہ کون کون سے parameters اچھا سب سے پہلا ہے جی number of e box number of e box basically آپ کی تعداد ہوتی ہے کہ جتنی دفعہ آپ نے model کے اندر سے اپنی data کو گزارنا ہے اس کے weights کو update کرنے کے لیے بات تھوڑی difficult ہے مگر یہ ہے سمجھنے کے لیے ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک set of neurons ہیں جو کہ activate ہوتے ہیں کسی chemical reaction سے جیسے کہ آپ کا دماغ ہے دماغ کے اندر آپ کے پاس کولیات ہوتے ہیں ان کولیات کو آپ neurons کہتے ہیں اور ہر ایک neuron کے اندر کوئی electrical signal generate ہوتا ہے کسی chemical reaction کی base پہ جس کی وجہ سے آپ کا selectivate ہوتا ہے اور آپ کسی action کو perform کر دیتا ہو اور یہ billions of billions trillions آپ کے پاس electrical signals ہاتھ time آپ کے دین کے اندر form ہوتے رہتے ہیں آپ کی data کو process کرنے کے لیے پلکل اسی طرح آپ کے پاس neural network ہے اس کے اندر بھی آپ کے پاس number of neurons ہوتے ہیں جو کہ activate ہوتے ہیں depend upon their activation function کہ وہ activate کس طرح ہوں گے مطلب اس کے activating value جو ہے وہ zero سے لے کر one کے تنمیان ہے minus one سے لے کر one کے تنمیان ہے zero سے لے کر positive values آگے کی ہیں ان کی طرف ہے یہ negative infinity to positive infinity ہے وہ کیسے activate ہوں گے ہر ایک activation cell اگلے activation cell کے اوپر dependent ہوتا ہے مطلب اس نے یہ cell activate ہوا اس کے output سے اگلا cell کے input میں جا رہا ہے اور اس کے اوپر وہ اگلا cell activate ہوا اور اس کی base prediction دیتا ہے تو بات کو ذرا زیادہ explain کرنے کے لیے ہم demonstration کو ہون کرتے ہیں کہ سوری پہلے آپ explain کرنے کے ایپوکس جو ہیں وہ ہمارے پاس 50 اپوکس ہیں جو کہ اوبرال 50 ٹائمز آپ کا data جو ہے موڈل کے اندر سے گزاریں گے اور اس کے weights کو update کریں گے مطلب آپ کے موڈل کو بہتر سے بہتر بنائیں گے داکہ وہ بہتر prediction دے سکے نیکسٹ اس کے بعد ہے آپ کا batch size batch size is depend upon the batches of the data that is inputting into the processor at a time ایک دفعہ آپ اپنے process کے اندر سے کتنا data گزارنا چاہتے ہیں آلدو آپ کے پتہ ہے ہر ایک processing power کی ایک limit ہوتی ہے کہ وہ اتنے data کو ایک وقت میں process کر سکتا ہے تو ہمارا سی پیو جو کہ ہے وہ اب 16 process 16 images کو ایک وقت میں process کر سکتا ہے تو ہم اس کو 16 دے دیتے ہیں آلدو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری ریم جو ہے وہ اتنا data پر دارش نہیں کر پا دی تو وہ کیا کرتی ہے وہ crash کر جاتی ہے تو اس crashing ہونے کے event سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اپنے batch size کو limited کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنے batch size جو ہے وہ 16 تک limited کر دیا جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک وقت میں آپ کے 16 images process ہوں گے آپ کے data میں سے تو بات ہو رہی تھی learning rate کی تو batch size کے بعد جب ہم learning rate کی بات کرتے ہیں learning rate ہوتا ہے آپ کا data weights جو ہیں وہ adjust rate پر ہو رہے ہیں speed سے ہو رہے ہیں slow ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کا یہ standard set کریں میرے left hand جو ہے اس کی value جو ہے یہ آپ کی actual value ہے اور یہ آپ کی predicted value ہے تو for example آپ کا کافی زیادہ difference آ رہا ہے اس کے دریمیان تو آپ نے for example learning rate بہت زیادہ رکھا ہوا ہے تو اب جاری بات ہے اس نے اب اس value کے پاس پہنچ رہا ہے تو اس کے دریمیان کیا ہے کافی زیادہ difference ہے تو جب next iteration پہ جائے گا تو اس کو ایک drawback یعنی کہ ایک back proposition ملے گی جس سے کہے گا کہ اپنے weights کو adjust کرو learning rate زیادہ ہوگا تو اس کا rate کیونکہ زیادہ ہے change ہونے کا تو وہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ actual value سے آگے نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا difference negative میں چلا جاتا ہے اور یہ values تب تک رہتی ہے جب تک آپ کا actual weight کے برابر نہیں آجاتا تو learning rate سے learning تو fast ہوتی ہے actual value کے grow جاتا ہے مگر difference اس کا negative میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک negative value تو اس لیے ہمیں جو ہے ان کا learning rate as low as possible ہلا چاہیے تاکہ اس کا learning rate slowly اپنے actual value کے پاس پہنچ جائے اور actual learning پاس پہنچ کیا تو آپ کا accurate result close as possible generate ہونے لگ جائیں گے تو بالکل ایسے ہی ہم نے یہاں پر actual value جو ہے یہاں پر zero point zero zero one set کی ہوئی ہے یعنی کہ hundred times look set کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو تھوڑا وہ change کریں گے تو ہو گئے گا کہ اپنی values جو ہے نا pre build وہ اسی کے ساتھ چلنے دیں اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود کر سکتے ہیں تو میں کیونکہ by default value کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہوں تاکہ میں ان کے جو predefined results ہیں اس کو close as possible بنا سکو اوکے اس کے بعد آتا جی under the hood under the out کو اگر آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے جب model کی training start ہوگی تو آپ کو یہاں پر کچھ graphs شو ہو رہے ہوں گے جو کہ training کو result ڈسپلے کروارے ہوں گے تو یہاں پر اگر آپ آجے تو میں train model کے اوپر کلک کر رہا تو یہاں پر انہوں نے اب training جو ہے اس کا data preparing کرنا start کر دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ training جو ہے almost اس کے ساتھ continue ہو جائے گی تو it will take some time اور وہ تین دے میں آپ کو یہ explain کر دوں کہ یہاں پر جو ہے ہمارے پاس machine learning ہے machine learning کی ابھی ہم اس کی definition کو explore کر رہے ہیں جس کے اندر ہم یہ بتا رہے تھے کہ machine کیسے learn کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی example جو ہے ہم نے جیسا کہ بچے والے دی کہ بچہ کیسے learn کرتا ہے چیزوں کو perceive کرتا ہے اس کے سامنے ہم جب example دیتے ہیں کہ یہ ایک alpha beta یہ کیسا دیکھتا ہے اس کی کافی زیادہ example دیتے ہیں تو وہ اس کی base پہ کیا کرتا ہے prediction دیتا ہے کہ جب ہم اس کے سامنے a کو دکھاتے تو وہ کہتا ہے کہ یہ a ہے کیونکہ اس کو اس کے کافی زیادہ samples ملے ہوئے ہیں بالکل اسی طرح machine بھی learn کرتی ہے ٹھیک ہے اب اس کی pure definition کیا ہوگی اس کی pure definition ہم اس طرح perceive کر سکتے ہیں کہ a machine that learns from experience and experiment اب اس کو simple الفاظ میں کیسے میں explaining ہوئی وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں اب آپ کے سامنے بچہ جو ہے وہ learn کر رہا ہے learn کرتے ہوئے وہ کیا چیز کر رہا ہے وہ ایک experience حاصل کر رہا ہے ٹھیک ہے اور experience کی base پہ experience کیسے حاصل کر رہا ہے ہم نے اس کے اوپر data دیا ہے تو data جب ہم نے اسے provide کیا ہے تو provide کرتے ہوئے data کی base پہ وہ کیا کر رہا ہے learning حاصل کر رہا ہے جسے وہ experience gain کر رہا ہے اور experience gain کرنے کے بعد وہ prediction دے دے گا ٹھیک ہے اسی طرح کچھ experience حاصل ہوتے ہیں experiment کرنے سے ٹھیک ہے experiment کس طرح کیا جاتے ہیں جسا کہ آپ کے سامنے ایک ڈی پورٹ ہے جو کہ گرم ہے کافی اس میں پانی کافی گرم پڑا ہوا ہے آپ آپ کو نہیں پتا کہ اس میں پانی گرم ہے آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو آپ کو کافی زیادہ اس کی گرمائش محسوس ہو اس نے آپ کے ہاتھ کو تھوڑا سا چلایا ہے تو آپ نے پیچھے فورا ہاتھ کے ہے اب آپ نے اس سے کیا سیکھا دیکھیں جی اب آپ نے اس کو جب ہاتھ لگایا تو آپ کو کیا لکھا یہ کافی زیادہ گرم لگا ٹھیک ہے گرم لگنے کی وجہ سے اب آپ کو کیا لگا کہ جی یہ جو چیز ہے یہ گرم ہے اس کو نہیں ہاتھ لگانا تو یہ آپ نے experience حاصل کیا experiment کر کے اور اس سے آپ کی learning ہوئی اور learning اس طرح ہوئی آپ کو penalty پڑی ہے تب آپ کی learning ہوئی ہے مطلب آپ کو تھوڑا سا نقصان ہوا تب آپ کی learning ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا یہ ہوتی ہے penalty based learning جس میں سزا ملنے کے بعد learning اسی طرح کچھ learning ہوتی ہے reward based learning کی reward مطلب ایک چیز کام کو کرنے پر آپ کو تھوڑی سی appreciation ملیت ہو آپ اس کام کو دوبارہ دوبارہ کرتے ہو جیسا کہ میرے سامنے شربت کا گلاس ہے میں نے فوریزم کبھی شربت نہیں پیا تو میں نے تھوڑا سا شربت کو پینا شروع کیا تو اس سے کیا ہوا کہ جب مجھے پیا تو مجھے کافی میٹھا لگا اور مزیدہ لگا تو جس کی وجہ سے میں اس کو مزید پیوں گا تو کیا ہوگا کہ میری ایک learning ہو گئی ہے کہ شربت پیٹھا ہوتا ہے اور اسے پینا چاہیے تو یہ مجھے ایک reward حاصل ہو جس کی basic learning تو اسی طرح learning positive ہوتا ہے negative ہوتا ہے similarly ہم جب machine learning کے اندر اس کی بات کرتے ہیں تو ہم machine learning کے اندر اس کو supervised اور unsupervised کی category میں define کرتے ہیں اسی طرح reinforcement learning میں کہلاتی ہے supervised وہ ہوتی ہے جس کے اندر ہم supervision میں data کو learn کرواتے ہیں مثال کے طور پہ ابھی جیسے میں یہ روالی learning کروا رہا ہوں جس کے اندر میں data خود provide کر رہا ہوں تو data provide کرنے سے کیا ہوگا کہ میری جو learning ہو رہی ہے وہ supervisedly ہو رہی ہے مطلب میں اسے data دے رہا ہوں data کو perceive کر رہا ہے data کو learn کر رہا ہے جس کی base پہ وہ prediction دے گا تو یہ supervised learning ہے unsupervised learning ہے جس کے اندر آپ کو data provide ہوتا ہے مگر اس کو کوئی بتایا نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے پوری جامپل آپ نے کوئی چیز ہے جو کہ پہلی دفعہ زندگی میں دیکھی ہے اب آپ کو نہیں پتا وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرو گے اس کو کوئی نہ کوئی نام دو گئے اپنے طور پر تو آپ نے کیا کیا اس چیز کی تصویر کے اس کے فیچر دیکھ کے اسے 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 اس کا نام جج کر لیا اور اس کا نام رکھ دیا تو بیسیکلی وہ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے unsupervised learning دیا مطلب آپ کو نہیں پتا تھا اس کا کیا نام ہے مگر آپ نے اس کو ایک نام دے دیا تو یہ آپ کا بیسیکلی unsupervised learning ہوئی ہے بلکل اسی طرح جو میں نے example دی ہے کہ آپ نے experiment کر کے learn کیا ہے تو اس learning کو کہتے ہیں reinforcement learning جس کے اندر آپ experience حاصل کرتے ہیں experiment کی بیس پہ ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی ہمارے جو ہیں major goals ہیں جو کہ machine learning کے اندر ہم use کرتے ہیں یہ major terms ہیں جن کی بیس پہ ہم machine learning کو categorize کرتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم screen کے طرف واپس آئیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری model جو ہے کافی تک train ہو چکا ہے اس کو اگر آپ وہ zoom کر کے دیکھیں تو یہاں پر نیچے والا ہمیں losses کا graph نکالا ہے جو کہ gradually چلنے کے ساتھ ساتھ یہ losses کی value کافی کم ہوتی گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ اوپر والے graph کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کے سامنے gradually آہ حال تو یہ شروع میں ہی کافی اوپر چلا گیا تھا تو اس کا مطلب accuracy کافی اچھی ہے اب کیونکہ accuracy اسی وجہ سے اچھی ہے کیونکہ دیکھیں زیادہ زیادہ آپ کے پاس وہی environment ہے ساری تصویروں کے اندر اور اس میں سیم طرح کا action perform کے جا رہا ہے تو normally آپ کے پاس جو results ہیں وہ بالکل accurately predict ہو رہے ہیں تو یہ normally cases میں نہیں ہوتا یہ اکثر اوقات یہاں پر آپ کے پاس variation data میں زیادہ ہوتی ہے مطلب آپ کے پاس ایک تو یہ static environment ہے نا مطلب پیچھے green screen ہے اور میں یہاں پر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تو یہ سارے کا ساری environment ایک static environment کہہ لائے گا کیونکہ اس کے اندر mostly چیزیں variate نہیں کر رہی change نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر مختلف طریقوں میں for example میں نے cats اور dog classification کرنی ہے تو cat کی میں نے مختلف علاقوں میں تصویریں دیکھیں تو اس کی base میں میں نے prediction لیا ہے تو prediction مطلب کیا ہے میں نے اس کے مختلف environment کی cats کی image اس لیے جس کی وجہ سے کیا ہوگا جب میں model train کروں گا تو میرے model میں فوراں سے accuracy نہیں چیف ہو جائے گی بہت ہی slowly gradually accuracy چیف ہوگی چلیں اس کو experiment کرتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب میں میں نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا مگر یہ model جو ہے پھر بھی کوئی نو کا prediction دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ یہ model جو ہے نا یہ learn ہوا ہے اس نے صرف دو چیزوں categorize کرتا ہے اس کے پاس میں نے تیسری کوئی state نہیں رکھی جو کہ بغیر ہاتھ والی تھی تو وہ چیز میں نے اس میں نہیں ہے کہ اس لیے دونوں کے درمیان confused ہے مگر جیسے میں اپنا right hand اوپر کروں گا تو اس کی جو ہے prediction right hand کی طرف سب سے زیادہ یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 900% تک چلی گئی جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ model جو ہے accurately predict کر رہا ہے اسی طرح left hand کی طرف چلے جائیں تو یہ اب اس کی accuracy left hand کی طرف ڈیوٹ ہو گئی تو یہ basically machine learning کی practical example ٹھیک ہے اچھا اب آپ اس کچھ یہ save کرنا چاہیں تو save کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو basically میں نے اس کو آگے نہیں use کرنا صرف example دینی تھی تو اس کو میں leave کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کے پاس آتی ہے اس کی third main domain جسے کہتے ہیں deep learning deep learning کیا ہوتی ہے deep learning اب دیکھیں جیسے آپ کے سامنے تھا machine learning machine learning میں ہم نے خود label یا خود features provide کیے تھے ٹھیک ہے اب ایسا کیس آتا ہے جہاں پر آپ کے پاس automatically features جو ہیں وہ extract ہو رہے ہوں جیسا کہ اب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے ایک موبائل purchase کرنا ہے موبائل purchase کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا features ہونے چاہیئے آپ کے پاس اس کے کچھ features ہیں کہ آپ نے دیکھا جی اس کا camera کیسا ہے اس کے screen کتنی بڑی ہے اس کی کتنی hardware ہے کتنا software ہے سارے کے ساری values کو آپ judge کرتے ہیں جس کی base پہ آپ predict کرتے ہیں اب یہ جو features ہیں یہ آپ limited features ہوتے ہیں جنہیں آپ machine learning کے through predict کروا سکتے ہیں اور ان کا کوئی weight set ہوتا ہے مطلب اگر آپ کے پاس focus میں آپ کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی screen بڑی ہونی چاہیے اس کی memory زیادہ ہونی چاہیے اس کی RAM زیادہ ہونی چاہیے تو مطلب اس کے against آپ کا weight جو ہے وہ زیادہ ہے آپ اس کے اوپر زیادہ focus ہو باقی چیزوں پہ اگر کم ہی ہو جائے تو آپ کو آپ کو چلے گا ٹھیک ہے تو اس کی base پہ آپ predict کرتے ہو اپنے mobile کو اپنے suggestions کو اپنی recommendation کو تو آپ recommendation کرتے ہو کہ یہ والا mobile اچھا ہے کیونکہ اس کی screen بھی اچھی اس کا RAM بھی اچھی یہ بھی اچھا ہے تو اس کی base پہ آپ prediction دیتے ہو یہاں پر جو features ہیں یہ کافی زیادہ limited ہیں مگر جو آپ کا images والا case ہے images والی case میں آپ کے پاس اب آپ کو کیسے یہ model کام کر رہا ہے کہ یہ predict کر کے بتا رہا ہے کہ یہ جو تصویر ہے یہ جی right hand کی ہے تو یہ basically جو case ہے اس میں features جو ہیں automatically extract ہو رہے ہیں تو جب automatically feature extract ہو رہے ہوتے ہیں تو اس case میں آتی ہے آپ کی deep learning جو کہ automatically features extract کر رہے ہیں layer by layer اور اس کے اندر سے آپ کے وہ features جن کی base پہ آپ accurately classify کر سکتے ہیں وہ classification perform کر رہا ہے اور اس کی base پہ prediction ہو رہی ہے تو اب اس deep learning کے اندر کام کیسے ہو رہا ہے ان چیزوں کو کیسے experiment کیا جا رہا ہے اس کو ہم experiment کریں گے اپنی اس آن لائن application میں یہاں پر اگر آپ آ جائیں تو یہاں پر آپ کے پاس اس کی ایک آن لائن demonstration پڑی ہوئی ہے جس کے اندر آپ جائیں تینسر فلو ایک پیک گراؤن کے آ پلے گراؤن کے نام سے آپ کو آ ایک ویب سائٹ ملے گی اس کا نام ہے جی پلے گراؤن ڈوٹ تینسر فلو ڈوٹ اور زی اگر یہ گوگل کا ایک experiment پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر آپ اس کو لرن کرنے کے لیے آپ اس آ پلیٹ فارم پہ جا سکتے ہیں اگر آپ اس آ ویب سائٹ کو لاغن کریں گے تو آپ کے سامنے کیا ہوگا ایک آ سمپل سا انٹرفیس اوپن ہوگا جس کے اندر آپ کو آہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ ایک نیورنل نیٹورک کی شکل میں یعنی کہ ایک کچھ آہ نوٹس ہیں جو کہ آپ اس میں لنکڈ ہوئے ہیں آہ using some strings یا آہ in in the form of yellow and blue تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آہ کلر فل فورمیٹ میں ایک demonstration دکھائی گئی جو کہ مختلف آہ نیورونز کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ایک طرف آپ کو ڈیٹا نظر آ رہا ہے اور اگر آپ ان لنکڈ پر موور کریں تو آپ کو ان کے کلر بھی بدلتے ہوئے دکھائیتے ہیں تو میں اس کو explain کرتا ہوں basically آپ کے سامنے چار طرح کے ڈیٹا سیٹس ہیں جن میں دو classes ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ہے اورنج کلر کی کلاس اور ایک ہے blue کلر کی کلاس اپنی کلر کی بیس پہ identify ہو رہے ہیں اگر آپ اس graph کو دیکھیں تو ہر ایک نیورون جو ہے وہ اپنی ایک line بنا رہا ہے اور اس کی دو divisions کر رہا ہے مطلب اس میں اورنج کلر کا area ہے blue کلر کا area ہے تو یہ جو area بنا رہا ہے کہ یہ کون سے area میں آپ کے کون سے dots ہیں ٹھیک ہے اب آل دو یہ بالکل accurate نہیں ہے تو یہاں پر ہر ایک جو neuron ہے وہ اپنے ایک predicted line بنا رہا ہے تو یہ جو line ہے یہ actually کہتے ہیں gradient اس کو کہتے ہیں لکھی جو کہ differentiate کرتی ہے دو classes کے درمیان اور یہ جو line ہے یہ آپ کی automatically features کو extract کرنے کے بعد جو base پہ یہ draw ہوتی ہے okay تو یہ ہم ابھی experiment کرتے ہیں اپنے data پہ تو ہمارے پاس چار طرح کی data کے option ہے ایک یہ والا ہے ایک یہ والا spiral form ہے اور ایک یہ جو simplest form of data وہ یہی ہے کیونکہ اس کے اندر اگر ہم ایک simple سی line لگا دیں تو اس سے یہ بہترین طریقے سے predict کروایا جا سکتا ہے تو ہمارے پاس simple neuron ہے ہم اس کے اندر مزید neurons کی layer بھی add کر سکتے ہیں اگر آپ آپ چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اسی طرح input layer میں آپ اپنے model کو اپنے architecture کو اور زیادہ complex کروانا چاہا رہے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں آہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف اپنے simple سے data set کے جس کے اندر صرف lines کو follow کیا جائے گا gradients کو follow کیا جائے گا تو ہم اسی کو follow up کریں گے اسی طرح میں آپ اس میں کوئی نوائز بھی ایڈ کر سکتے ہیں نوائز ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو data points ہیں یعنی کہ جو points ہیں blue اور orange color کی تھوڑے سے scatter ہو جائیں گے پھیل جائیں گے تو ان پھیلے points کے درمیان آپ layer نگاہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ noise ہوتی ہے model تھوڑا سے challenging data کو phase کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس output neurons ہے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کی تعداد کو ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ ان کے اندر layers کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس layers ہیں ان کو بڑھا دیں اپنے model کو جتنا مرضی آپ complex کرنا چاہتے ہیں کہا سمتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے سامنے learning rate learning rate کو as low as possible جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو ہم رکھیں گے zero point zero zero one اسی طرح آپ اس کے ساتھ مختلف experiment value کر سکتے ہیں ہاں یہاں پر آپ کے پاس activation function ہے جو کہ ہر ایک cell کا علیدہ علیدہ ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس relu ہے ڈین ایچ ایس ایک معیٹی معیٹی ہے ڈینیر ہے میں کوشش کروں گا چیزوں کو کافی زیادہ اور اور کر کے اوبر اوپر سے بتا دوں تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے اس کا ایک اوروڑال آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اگر ہم ان ایکسپریمنٹس ایکٹیویشن فنکشن کو گوجل پہ جا کے ساتھ کریں تو ہمارے سامنے ان کی ویجولائزیشن آئے گی آہ اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں اوکے آہ سو یہ پورا اوپن ہوا اوکے تو اگر آپ اس کو یہاں سے اوپن کریں تو یہ فول ایمیج اوپن ہوا لے گی ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ہار ایک فنکشن جو کہ یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے جس کے ریلو ہے لیکی ریلو ہے ڈین ایچ ہے ان کی ہار ایکی ویلیو ہے جو کہ ایکٹیویٹ کرتی ہے اپنے نیورون کو تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیرو سے لے کر آگے مطلب اس میں نیگٹیو ویلیوز کو یہ ڈیل نہیں کر رہا ہے مطلب نیچے والی ویلیوز جو ہیں وائی ایس اس کے لانگ تو ان میں نیگٹیو ویلیوز نہیں آتی اسی طرح اس میں پوزیٹیو ویلیوز کو ڈیل کر جاتا ہے اس میں نیگٹیو ویلیو پوزیٹیو ویلیوز دونوں مطلب ہائپرپولا کی شیپ میں بنتا ہے پھر اس سارا لینئر فنکشن ہے جو کہ سٹریٹ لائن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس لینئر فنکشن ہے اگر ہم انہیں کو ڈیل کریں جیسے y is equal to mx plus c والا ہوتا ہے جس کے اندر صرف ایک لینئر گریڈین بنتا ہے اس کو ڈیل کریں تو پھر ہمارے پاس لینئر ایکٹیویشن فنکشن بھی ہو سکتا ہے اسی طرح یہ سارے ایکٹیویشن فنکشن ہیں ان کو آپ مزید دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں پر select کرتے ہیں ریلو کو ریلو کو select کرنے کی خاص وجہ کیا ہے ریلو کو select کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ negative value اس کو automatically eliminate کر دیتا ہے مطلب اس کے اندر جو بھی ایکٹیویشن ہوتی ہے اس میں اگر کوئی negative value ہوتی ہے تو اس کو automatically positive value کر جاتا ہے اس کے negative value کو ختم کر جاتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی learning جو ہے وہ باقیوں کے نسبت کافی fast ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو speed up کریں اور چلائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ٹریننگ ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے لرننگ لیٹ کیونکہ ہم نے سلو کیا تھا تو اس کی وجہ سے لرننگ کافی سلو اچیو ہو رہی ہے مگر یہ ہے کہ کچھ دیر کے اندر آپ کا جو لائن ہے وہ ان کے درمیان اپ ڈیٹ ہو جائے گی اور ڈیٹا کر چکے آپ کے پاس نیورون کا ڈیپٹ زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا زیادہ ٹائم لے گا لرننگ کرنے میں مگر یہ ہے کہ آلٹی میٹلی آپ کے ڈیٹا جو ہے وہ آہ اس پاس اس پوسیبل کمپلیٹ ہوungkinے گا یہاں پر آپ ایک اور چیز نوٹس کو کریں گے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے یہاں پر آہ یہاں پر آہ ان کا آہ آہ اٹومیٹیکلی ایڈجسٹ ہو رہا ہے مگر آہ ایک ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پر جو آہ ریٹ ہے وہ گریجویلی آہ اسٹیٹک ہو گیا ہے اس کی وجہ سے کیونکہ انہیں یہاں نیورونز کی تعداد کافی زیادہ بڑھا دیا تو یہاں پر جاتے جاتے ویلیو جو ہے وہ کافی منیمائز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی گریڈین نہیں جنریٹ ہو رہا تو اس کو آم آور کم کر لیتے ہیں مطلب اپنی کچھ لیئرز جو ہیں وہ ہٹا لیتے ہیں آہ مطلب اس لیئر کو بھی ہٹا لیتے ہیں اب یہاں پر آپ موڈل کو اور پوٹ لیئرز کو دو کر لیں اور یہاں پر تاکہ ویلیو جو ہیں وہ ریٹین رہیں کافی چھو ویلیو نہ آگے پہنچے تو اس کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں اوکے اب یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے جو ڈیٹا ہے وہ کافی جلدی اپٹیمائز ہو رہا ہے اس اس موڈل جو ہے اس ڈیٹا پر کافی سپیڈ سے اپٹیمائز ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس کلیئر گریڈینٹ ڈرو ہو رہا ہے جو کہ آپ کے پلیو ایریے کے اوپر گلو ڈورس اور اورنج ایریے کے اندر اورنج ڈورس کو ایڈینٹی فائی کرتے ہیں تو بسکلی یہ آپ کے پاس ایک اپلیکیشن ہے ویجیلیزیشن ہے کہ دیکھ ایسے ڈیپ لنننگ اور نیورنز جو ہیں وہ اپنے ایک ڈیٹا سٹی اس کے اوپر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اپنے اپنے طور پر آپ اس کے اندر ایم نیس کا ڈیٹا سیٹ ہو گیا کلیٹس انڈ اور کلیسیفکیشن دی اگزیمپل ہو گی اس کے اوپر آپ مزید اگزیمپل فالو اپ کر سکتے ہیں نیکسٹ اس کے بارے ہمارا مین ٹاپک جو کہ ہمارے کورس کا مین آئیڈیا ہے وہ ہمارا ہے جنریٹیو اے آئی تو ڈیپ لننگ کے بعد ایسی سٹیج آتی ہے جس کے اندر اے آئی کی ایسی ڈومین آتی ہے جو کہ جنریشن کی طرف آتی ہے نہ کہ پریڈکشن کی طرف آل دو ہم نے پہلے کافی زیادہ موڈل سے دیکھے ہیں وہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں ڈیٹا کی ویسے پریڈکٹ کر رہے ہیں تو جو جنریٹیو اے آئی ہے اس میں ہم بیسیکلی جنریٹ کرتے ہیں ڈیٹا اور سم اور سم نوٹ میک سم پریڈکشن اور سم ڈیٹا اب یہ بات کس طرح ایکسپلینیبل ہے جس طرح آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہے جو کہ آورال آپ کا ایک پریٹینڈ موڈل جو کہ ٹرین ہوا ہے جنریٹیو اے آئی کا اس نے کافی زیادہ ایمیجز لیے ہیں پوریزمپل فلاور کی ایمیجز لیے ہیں اور فلاور کے اوپر وہ موڈل جو ہے وہ کافی اچھا یعنی کہ فلاور کی ایمیجز جنریٹ کراتا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کے پرامٹ کو دیتے ہو اور اس کے اندر کہتے ہو کہ مجھے ایسا فلاور جنریٹ کرائے جو کہ فر ایزمپل یلو کلر کا ہو مگر وہ سن فلاور جیسا نہ ہو ٹھیک ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی ویرییشن ڈال دیتے ہیں جو کہ نیچرل فلاور میں اگزیس نہیں کرتی تو وہ کیا کرے گا وہ کافی زیادہ پرامٹ کو کٹھا کر کے ان کے جو کوریسپونڈنگ جو ریزلٹس ہیں ان کو آپ اس میں میچ اپ کرے گا اور ان کی بیس پہ ایک ایسا ڈیٹا جنریٹ کرے گا جو کہ ایسیس نہیں کرتا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جی میرا ایک باس ایک موڈل جو کہا ہے جس کے اندر کیٹس اور ڈاگز کی ایمیتیز جنریٹ ہوتی ہیں تو میں اس کو پرامٹ دیتا ہوں کہ مجھے ایک ایسا کیٹ اور ڈاگ کا ہائیبریڈ جنریٹ کرا کے جس کا سر جو ہے وہ کیٹ کی طرح کا نظر آئے اور اس کا جو دھڑ ہے وہ ڈاگ کی طرح کا نظر آئے تو وہ کیا کرے گا یہ جنریٹ کرے گا ایسا ڈیٹا جو کہ جس کے اندر آپ کے پاس جو سر ہے وہ کیٹ کا ہوگا اور جو نیچ تو یہ بسیکل ہی کہا سہ پاسیبل ہوا یہ آپ کا جنریٹیو اے آئی کے رب پاسیبل ہوا جس کے کہے زیادہ ہوتا ہے data from the data from the theor in data notえー cảی probc ٹھیک ہے تو اس کے اندر بسیکل ہی کام کیسے ہو رہا ہوتا ہے جس طرح آپ کے پاس چیکیٹ گی پی ڈی ہے وہ کیسے آپ کا ایک کرٹ نکالتا ہے آپ کو ایک کریٹ ریسپونس کرتا ہے ہیוט ریسپونس کرتا ہے وہ کیسے 2008 ہے بسکلی ان کے اندر ہوتا ہے attention mechanism attention mechanism جو کہ context کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ encoders ہوتے ہیں decoders ہوتے ہیں encode کرتے ہیں ایسی فارم میں جو کہ unrediable un trashable ہوتی ہے اور وہ model یہ deep planning کے پاس لے کر جاتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے آگے اس کو ایسی فارم میں generate کرتا ہے جو کہ اس کو possible results ہوتے ہیں مینسیو سے میں ایسے اس کو explain کروں کہ اس کے اندر دو طرح کے ایک انٹیٹیز ہوتی ہیں ایک کا نام ہے جنریٹر ایک کا نام ہے ڈسکریمنیٹر جنریٹر جو کہ کام کرتا ہے ایمیج اس کو جنریٹ کرنے کا کام کرتا ہے اور جنریٹ کر کے وہ کوئی ایمیج نکالتا ہے جب یہ ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ دو موڈل اس طرح پرفارم کرتے ہیں کہ وہ ایک ایمیج جنریٹ کر کے دیتا ہے ڈسکریمنیٹر اس کو چیک کر کے بتاتا ہے کہ یہ آپ کی اصلی ایمیج سے میچ کرتا ہے اگر نہیں کرتا تو کتنے person match نہیں کرتا وہ اس کے اوپر ایک score دیتا ہے جس کی وہ اپنے model کو improve کرتا ہے اور اس طرح improve کرتے کرتے وہ ایسا data generate کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو کہ as close as possible آپ کے input parameters کے برابر ہو جائے ٹھیک ہے تو basically generated BI ایسے کام کرتا ہے تو یہ تھا ہمارا basic introduction جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ artificial intelligence کیا ہوتی ہے machine learning کسے کہتے ہیں اور deep learning کسے کہتے ہیں اور اس کے بعد سب سے important generated BI کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ next lecture کے اندر ہم python basics سے اس کا setup کرنا start کریں گے اور پھر python basics کے تھوڑے بوت elements کو discuss کریں گے جس کے اندر ہم language کا بنیادی سارا کا سارا structure follow up کریں گے variables کیا ہوتے ہیں if else کیا ہوتا ہے operators کیا ہوتے ہیں پھر اس کی پوری basics سے لے اگر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اس کے اوپر open ai یا gemini کو implement کروا سکے ٹھیک ہے تو ہوپسو آج کی ریکشن میں آپ کو ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آگئی ہوں گی آہ ہوپسو اگر آپ میں کوئی question ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر کے ویڈیو کا پوچھ سکتے ہیں تو تھنکس فور وچھنگ اس ویڈیو اللہ حافظ